اگلی سوال انشاءاللہ مردوں کے جانب سلے گا اسم ورحمت اللہ یہ فیض میں ہمارا سوال برکہ کی تعلق سے سوال یہ کہ برکہ کا اسلامی تصور کیا ہے کیونکہ عموماً یہ دیکھا جا رہا ہے کہ برکہ بھی فیران مارکٹ میں جو ملتے ہیں وہ ایک برکہ کے ہوئے ہجاب نہ ہوتے ہوئے وہ ایک آرائشی لباس ہو گیا ہے اس کی تعلق سے اسلامی تصور کیا ہے برکہ برکہ کے تعلق سے کہ ایسے برکے پہنے جا رہے ہیں جو خود زینت ہیں خوبصورتی اپنے آپ میں شرح اس کا کیا حکم ہے لیکن سب سے بہلی چیز میں نے دیکھا ہوں ساری دنیا اس سکل پلان کر رہے ہیں اس کے لئے پیسہ خرچ کرتی ہے اس کے لئے سب کچھ کر رہی ہے کیا کہ عورتوں کے لباس کیسے بنایا جا ہے جس میں سب زیادہ شہوت بڑھ کے مردوں اور اس کے لئے تمام ترسف سے جسوں کہیں گے تیز ذہن اسی میں لگے ہوئے دنیا کی سب زیادہ پیسہ ان فیشن شوز پر ہی خرچ کیا آتا ہے ان فیشن کو ونٹر اور سمر کے لگ لگ لانے پر عورتوں کے لباس کم سے کم چست 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 اور ایسے اٹریکٹیف ہوگی دیکھتے شہوت بڑھک جائے شوٹ ہو جائے اسی کے لئے محنت کی جاری ہے تو برخہ بھی مستثنہ نہیں رہا اس میں برخہ بھی ایکسپشنل نہیں رہا اس کو بھی فیشن میں دال دیا گیا بلکہ برخوں کی دکانوں پر جو برخے رہتے ہیں تو جنرلی کوئی اگر اسلامی محل میں ایسے علاقے سے آئے تو بولنگا اچھا یہ خسم کے بھی نائٹیز پنتے ہیں کہ ہاں یہاں اور انگباد میں لوگ نائٹیز جیسے برخے لال کالے سفید نیلے پیلے کالے کے بیش میں جب کھلتی ہے ایک پلو تو اس میں سے بلو چمکیاں لال چمکیاں بیل بوٹے اور تاگے دھاگے منکے اور اس میں مچھچے موتی لگے ہو چونکہ سٹیٹس ہائے تو موتی والا پہنتے غریب لوگ بلخالی ذریعہ وغیرہ کیا ہو پہنتے اس سے غریب جو ہے خالی ہو جو ہے سمجھ رہا ہے اب یہ ایک سسٹم بن گیا ہے برخہ خود ایک زینت کی شکل لیتا چلا جا رہا ہے زینت کی شکل یہ الگ بات ہے پلو اسٹین کا کپڑے چاہیے پلو اسٹین کے مردوں کے نہیں عورتوں کے بلوان کپڑے چاہیے تو وہ بولتے ہیں اسٹین الگ سے لگانا پڑے گا پلو اسٹین کی نہیں ملتے عورتوں کی ہاں اب مل رہے ہو فیشن ہے وہ بھی وہ بھی فیشن ہے وہ بھی کوئی اللہ اور اس کے حسول کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے شرم ہویا کا نہیں وہ بھی ایک فیشن آگیا پرانے زمانے کے لیے بات پھر سے آگئے تو فیشن کے مجھے سے وہ آ رہے ہیں وہنا عمو میں نہیں ملتے ہیں اب جو خاتون پہننا چاہتے ہیں آسٹین والے کیا کریں تو بلتے ہیں جوڑا یہ لو آسٹین بھار سے خرید لو نہیں ہے ہم بلو سمجھ رہا بچوں کا وہی حال ہے بچوں کا کپڑے لینا چاہتے ہیں لیکن بغر تصویر کے بتائیں بچوں کی بلانکٹ کپڑے ڈائپرز بغر تصویر کے ہے کہ نہیں ہے آدمی کہیں تو مجبور ہے مجبوری تو ایک الگ چیز ہے لیکن اگر پورا سمائے ڈیمانڈ کریں گا اس سے وہی فیشن تو وہی لائیں گے نا جو پروڈکٹ بیکیں گا پروڈکشن بنانے والے کمپنیز وہی بنائیں گے لہذا ڈیمانڈ کریئٹ ہو رہی ہے فیشن کے برخوں کی تو وہ بنا رہے ہیں لہذا برخہ سمپل سادہ ایک دم سادہ اس علاقے میں جو رنگ پیناتا وہ رنگ کا ہو سادہ ہو جیسے سب پینتے ویسا ہو کوئی چمکی کوئی اس کے اندر بیل بوٹے اس میں سجاوہ اس میں مختلف رنگ اور کلرس نہ ہو اس لئے کہ برخہ آپ کی زینت کو چھپانے کے لیے پردہ آپ کی زینت کو چھپانے کے لیے اب اگر اسی کو آپ زینت بنا دیں گے تو پھر کیا ہوتا ہے اس سے شہوت بھڑکتی ہے بلکہ بلکہ شیخ صالح المنجد لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ بہت ساری بار ہمارے ممالک میں برخے ہی اتنے خوبصد بنایا جا رہے ہیں کہ وہ خود اٹریکشن اور شہوت کی وجہ بن جارے نوجوان ہوگی کیونکہ عام عورتیں برخوں میں دکھ رہی ہیں لیکن وہ خاص جو کلرفل پہن کی آئی وہ شہوت اٹریکشن کا مرخز بن گئی اور لوگ اس کی پیچھے پڑ جاتے ہیں یہ ہو رہا ہے ہمیں جائے پریکٹیکل جائے اور برخہ وہ ہے جو شریعت کے مطابق ہو تو اس کا عجر و سواب بھی ہے مرنہ پھر وہی خسم کا کپڑا یہ ہے جو آپ نے پیلنیا صرف تو عجر و سواب تم ملیں گا جو واقعے میں اس کی شرائط اس کے کنڈیشن پورے ہو تو لہٰذا میں گزارش کروں گا مسلم خواتین سے برخوں کو سادہ بینیں اور سنت کے مطابق جو ہیں پہننے کے ہم کوشش کریں ہمیں گزارش کریں